سہارا نیوز نیٹورک سہارا نیوز نیٹورک مدنظر اسرائیل پر جزوی پابندیوں کا ارادہ بھی کیا ظاہر سماجباتی پارٹی کی لیڈر اکھلیش شیادو نے کہا کہ اس بار ایک سو چالیس کروڑ عوام بی جے پی کو ایک سو چالیس سیٹ کے لیے ترسا دیں گے جو مہنگائی بڑھی ہے اور کسانوں کے ساتھ انہوں نے جو دھوکہ کیا ہے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے انہوں نے کہا کہ جو سون بھدر کو لوٹنے والے ہیں وہ تمام لوگ منچ پر رہتے ہیں تو عوام یہ سمجھ گئے ہیں کہ عوام انہیں شکست دیں گے انہوں نے مزید کہا ہے کہ سنائے کہ ہمارے سوامی ویقانند نے جہاں میڈیٹیشن کیا تھا وہاں پر وزیراعظم موڈی بھی میڈیٹیشن کر رہے ہیں اس کی ضرورت تو پانس سات سال پہلے تھی جب ان کو ملک کے لیے کام کرنا تھا اب دس سال کے بعد آپ کے بات فرصت ہی فرصت ہے آپ جتنا چاہیں گے اتنا میڈیٹیشن کر لیں گے اس بار ایک سو چالیس کروڑ کی جنتہ ایک سو چالیس سیٹوں کے لیے انہیں ترسا دے گی جو مہنگائی بڑی ہے بروجگاری بڑی ہے اور کسان کی آئے کے ساتھ جو دھوکہ دیا ہے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں اسی لیے جو لوگ جنتہ کا گسہ سمجھ گئے ہیں وہ نہ کیول خود ڈگمگائے ہیں نہ کیول ان کا آتمسواز ڈگمائیا تھا بلکہ ان کی جوان بھی ڈگمگا گئی جو مکہ منتری دوسروں کو بھرشتہ چاری کہتے ہیں دوسروں کو مافیا کہتے ہیں آج سب سے زیادہ ہے کھنن اور سب سے زیادہ ہے سونبد کے ریسورسز کی چوری کوئی کر رہا ہے تو وہ بھارتے جنتہ پاڑی ہے ان کے صحیح ہوگی لوگ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ سب کے سب ان کے منچ پہ رہتے ہیں یا منچ کے آس پاس رہتے ہیں تو جو لوٹنے والے ہیں سونبد کو وہ سرکار کے منچ پہ رہتے ہیں تو یہ جنتہ سب بات سمجھ گئی ہے اس لئے جنتہ انہیں ہرانے جا رہی ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور کسی بھی جگہ چلے جائیں ان جگہ تو چناؤں ختم ہو گیا ہے سنا ہے کہ جہاں پر ڈیوے کا ننجی کبھی میڈیٹیشن کیے تھے وہیں پر ہمارے دیش کے پدھان منتی جی میڈیٹیشن کرنے جا رہے ہیں یہ میڈیٹیشن کی ضرور تو پہلے تھی پانس سال پہلے یا سات سال پہلے جب آپ کو دیش کے لئے کام کرنا تھا ارے دس سال کے بعد تو آپ کو فرصت ہی فرصت ہے آپ جتنا چاہو گے اتنی میڈیٹیشن کر لوگے اور دوسرا وہاں تو بھارت کی سیما ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تو آگے پانی پانی ہے پتہ نہیں کہاں چلے جائیں اس کے آگے کئی ایسا تو نہیں انٹارٹیکہ کی طرف جا رہے ہوں کیونکہ گرمی بہت ہے اور یاد رکھنا یہ گرمی کے کارن بھی ہار رہے ہیں جو جنتا کو پریسان کیا انہوں نے گرمی میں یہ جنتا انہیں ہرائی گی اس وقت اسلام کے معروف مبلغ مولانا کلیم صدیقی کو اتر پردیش جانے کی اجازت والی ان کی عرضی پر سماعت کرنے سے سپیم کورٹ نے فیلحال انکار کر دیا ہے مولانا کلیم صدیقی نے اپنے بھتیجے کی برسی کے موقع پر یو پی میں اپنے آبائی وطن جانے کی اجازت کے لیے عرضی داخل کی تھی جس کو عدالت نے قابل سماعت نہیں مانا ہم آپ کو بتا دے کہ تبدیل یہ منصب اور بیرون ملک سے حوالہ کے ذریعے رقم وصول کرنے کے مبینہ الزامات کا سامنا کر رہے مولانا کلیم صدیقی کو قدرشتہ سال الہاباد ہائی کورٹ نے اس شرط پر زمانت دے دی تھی کہ وہ بغیر اجازت اتر پردیش میں داخل نہیں ہوں گے اتر پردیش کے سابق وزیر اور سماجبادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان کی اہلیات تزین فاطمہ جیل سے رہا ہو گئی ہیں انہیں تقریباً آٹھ بہین عباد رہائی ملی ہے تزین فاطمہ کو ان کے بیٹے کے پر سرٹفیکیٹ کے معاملے میں سزا ہوئی تھی آپ کو بتا دے کہ تزین فاطمہ خود بھی راج سبھا اور یو پی بیدان سبھا کی ممبر رہ چکی ہیں مغربی بنگال کی بحرامپور لوگ سبھا سیٹ سے ٹی ایم سی امیدوار یوسف پتھان نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں ہمیں بہت اچھی سیٹیں ملیں گی ممتہ بینر جی اور ان کے سرکار نے یہاں خواتین اور نوجوانوں کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ جہاں بھی جا رہے ہیں انہیں بہت پیار پر لہا ہے اور یہاں ٹی ایم سی بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی ممتہ بینر جی بہت اچھا پر لہے گا اور کافی اچھے سیٹس آئیں گے یہاں پر بنگال میں اور ممتہ بینر جی اور ان کی جتنے بھی سادھی کینڈیٹ ہیں انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں بنگال کے لیے یہاں کی محیل Wik 위한 کے لیے بہت اچھے کام کیے ہیں یہاں کی یوا او کے لیے اچھے کام کیے ہیں تو بلکل اور یہاں پر میں جہاں پہ بھی گیاں انہوں نے بہت پیار دیا ہے اور ٹی ایم سی کو بہت پذن کرتے ممتہ بینر جی کو پسند کرتے اب اسے ایک بینر جی کو یہاں پر پسند کیا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ انہیں بہت پسند کرتے تو یہاں پر اس بار بہت اچھا پردرسن ہوگا اور بہت اچھے نمبر سے یہاں پر سیٹ آئے گی ڈلی میں ریکارڈ توڑ گرمی پڑ رہی ہے اس بیج کئی علاقوں میں پانی کا بہران پیدا ہو گیا ہے لوگ پانی کے ٹینکر سے اپنی بالٹیاں بھر رہے ہیں پانی کے بہران پر دلی کی وزیر برائے آبی وسائل آدھشی نے کہا کہ سینٹرل وارٹر ٹینکر کا وار روم دلی جلوڈ میں قائم کر جا رہا ہے جو لوگ پانی کا ٹینکر چاہتے ہیں وہ انیس سولہ یعنی ون نائن ون سکس پر کال کر سکتے ہیں پانی تاری سے دلی کے ہر وارٹر زون میں ایک ایڈی ایم سطح اور ایک ایس ڈی ایم سطح کی افسر کو تینات کیا جائے گا کوئی کرسپورٹ ٹی میں بھی برائے جائیں گی جو پانی کی کمی واری علاقوں میں موجود رہیں گے ساتھ ہی پانی کی بربادی کی چانچ بھی ہوگی اس سے پہلے دلی میں پانی کے مسئلے پر دلی کے وزیر ایسے سوربھار دواز اور دلی کے وزیر برائے آبی وسائل آدھشی نے جائزہ میٹنگ کی دلی اپنی پوری پانی کی سپلائے کے لیے یمنا ندی پر ڈپینڈنٹ ہے یمنا ندی میں دلی میں وہ پانی آتا ہے جو ہریانہ سے چھوڑا جاتا ہے آج ہم وزیر آباد پانڈ پر ہیں یہاں پر 674 فٹ پر پانی کا لیول ہونا چاہیے آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں بگل میں ایک وارٹر میٹر بھی ہے جو آپ کو دکھائے گا کہ ابھی پانی کا ستر اس سے ساڑھے تین فٹ سے زیادہ کمی پر ہے آج کے دن پر 370.3 فٹ پر یہاں پر یمنا کا وارٹر لیول ہے آج کے ہی دن پچھلے سال 374.5 فٹ پر پانی تھا اب کیا ہوتا ہے کہ جو یمنا کا پانی آتا ہے اس سے آپ کا وزیر آباد وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ کا چندرابل وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اوکھلا وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کو یہاں سے پانی ملتا ہے جب آپ کے پانی کی سپلائے ہی کم ہو جائے گی جب وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ میں پانی ہی کم جائے گا جب ہریانہ سے پانی ہی کم آئے گا تو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پانی کہاں سے پرڈیوس کریں گے تو ہم نے ہریانہ سرکار کو بھی چٹھی لکھی ہے آجم کے اندر سرکار کو بھی ریچ آؤٹ کریں گے کہ دلی کو اس کے حصے کا پانی ملنا چاہیے اور یہی پانی کی کمی کی وجہ سے جو ہریانہ پانی نہیں چھوڑ رہی ہے دلی کے الگ الگ حصوں میں ترہی ترہی مچ رہی ہے اس بھی دلی جل بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ جن لاکھوں میں صبح اور شام پانی کے سپلائی آتی ہے وہاں اب حالات معمول پر آنے تک صرف ایک ٹائم ہی پانی آئے گا ساتھی دلی جل بورڈ نے لوگوں سے پانی برباد نکلنے کی اپیل کی ہے جل بورڈ نے پانی کی بربادی روکنے کے لیے دو سو ٹیم میں تینات کی ہیں یہ ٹیمیں صبح آٹھ بئی سے دلی کے الگ الگ علاقوں میں گھومیں گی اور جو لوگ پانی برباد کرتے ہوئے پائے جائیں گے ان کا دو ہزار روپے کا چالان کٹے گی اس کے علاوہ غیر قانونی طور پر لیا گیا وارٹر کنیکشن بھی کٹا جائے گا سب سے پہلی بات کیونکہ جب پانی کی سپلائی میں کمی ہے تو پانی کی سپلائی کی کمی کے علاقوں میں وارٹر ٹینکرز بھیجے جاتے ہیں ہم ایک سینٹرل وارٹر ٹینکر کا وار روم دلی جل بورڈ میں سچاپ کر رہی ہیں یہ جو وار روم ہے یہ ایک سینئر آئی ایس اسر دوارہ ہیڈڈ ہوگا ایک سینٹرل کمانڈ اور کنٹرول سینٹر ہوگا جو بھی دلی واسی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو وارٹر ٹینکر چاہیے وہ ون نائن ون سکس پر کال کریں ون نائن ون سکس سے ان کی یہ ریکویسٹ ہمارے وارٹر ٹینکر کے وار روم میں جائے گی اور وہاں سے جہاں جہاں پہ بھی پانی کی سپلائی کی کمی ہے وہاں پہ وارٹر ٹینکرز پروائی کیے جائیں گے پانچ تاریخ سے کیونکہ ابھی سارے ایڈی ایمز ایس دی ایمز چناو کی کاؤنٹنگ میں ویست ہیں لیکن پانچ تاریخ سے ڈلی کے ہر وارٹر زون میں ڈلی میں گیارہ وارٹر زونز ہیں وارٹر ڈپارٹمنٹ کے زونز پر ایک ایڈی ایم لیول آفیسر اور ایک ایس دی ایم لیول آفیسر سٹیشن کیا جائے گا وہ کوئک رسپونس ٹیمز بنائیں گے کہ جہاں جہاں پہ بھی پانی کے کمی کے ہوت سپوٹس ہیں وہاں پہ یہ ایڈی ایمز ایس دی ایمز ان کے ساتھ ان کی تحصیل دارز کی ٹیم پوری اویلیبل ہوگی گراؤنڈ پہ ٹینکرز پہنچانے میں پانی کی سمسیہ کا سمان بھان کر لیا تیسرا جہاں جہاں پر بھی دلی میں بورویلز کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک ڈیلی جل بورڈ کی سپیشل ان کے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کی ٹیمز بنائی جا رہی ہیں جو راؤنڈ ڈا کلوک کوئی بھی بورویل خراب نہ ہو کوئی بھی بورویل ڈسفنکشنل نہ ہو اس پر کام کرے گی جیسا ہم نے کل بھی اناؤنس کیا تھا ہم دلی جل بورڈ کی دو سو انفورسمنٹ ٹیمز بنا رہی ہیں جو وارٹر ویسٹیج کو چیک کریں گے ان انفورسمنٹ ٹیمز کو بھی ہیڈ کرنے کے لیے ایک سینئر آئی ایس افسر کو لگایا جا رہا ہے جو پوری دلی میں ان دو سو انفورسمنٹ ٹیمز ان کے دوارہ کاٹے جا رہے چالان ایسٹرہ کو ملک بھر میں شدید گرمی پڑ رہی ہے کئی لاکھوں میں عوامی زندہی درہم برہم ہے ملک میں اورینج الٹ جاری کیا گیا ہے بیہار کے لیے ریڈ الٹ ہے جھارکھن اور اڑیسہ کے لیے اورینج الٹ ہے دلی کے چڑیا گھر میں جانوروں کو گرمی اور لوں سے بچانے کے لیے کئی طرح کی انتظامات کیے گئے ہیں ادھر جمہو کشمیر کے پنچ میں فوج نے شدید گرمی کے بیچ ضرورت من لوگوں کے لیے مفتبی کیمپ لگائے ادھر دلی آئی ایم ڈی کے سائندہ ڈوکٹر نریش کمان نے بتایا کہ کل کئی جگہ ہلکی بوندہ باندھی ہوئی تھی جس سے درجہ حرارت میں گرہ بٹا رہی ہے لیکن پھر بھی سیتالے ڈگری تک پارا پہنچ سکتا ہے ابھی کیا ہے نورٹ سیسٹو انڈیا میں ہم کافی دنوں سے یہاں پہ ریڈ آلٹ دے رہے تھے ابھی کل سے کیا ہے کہ ویسٹرن ڈسٹرونس پرحاب کر رہے جس کے قارن انسیر دلی ہمالیان پنجاب ہریانہ بھی ہلکا فل کا رین فال ہوا ہے اس کا قارن ایک تو ویسٹرن ڈسٹرونس ہے اس کے علاوہ جو ہواوں کا رکھ ہے جو بیسٹرلیز ہوایں ہوتی ہیں پاکستان کی طرف سے آتی ہیں ہمارا ریڈ آلٹ تھا اس لئے ہمارا ابھی نورٹ سیسٹرن ڈسٹرین ہمیں اورنڈ آلٹ دے رکھا ہے اس کا قارن یہی ہے کہ کافی اس ویسٹر میں ٹمپریچرز کم ہو جائیں گے لیکن پھر بھی ہیٹ ویب تو سیوئر ہیٹ ویب جیسے میہ مہینے کا جو ہیٹ ویب آتا ہے وہ تھریشورٹ بیسٹ آتا ہے کہ پھر بھی ٹھوٹی سیون پلس ٹمپریچرز آنے والے دنوں میں کچھ سوری آج کے لیے کہیں نہ کہیں کون سکتے ہیں پنجاب، ہریانہ اینسیر، دلی، راجستان لیکن جو سیوئیٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اس کے بعد کل اور کم ہو جائے گی ہم نے جو وارننگ رکھا ہے کل اور پر سو جیلو آلٹ رکھا ہے اس کے بعد جے آلماسٹ ختم ہو جائے گا ہاں اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا ہیٹ ویب ابھی اسٹن پارٹ میں بھی چل رہی ہے بیہار میں بھی دو تین دنوں سے چل رہی ہے بیہار کے لیے آج ہم نے ریڈ آلٹ رکھا ہے بہاں پہ سیوئر ہیٹ ویب بھی ہے ساتھ میں کیا ہے کہ یہ وہ ہمارا آلٹ ہوتا ہے کل اور آلٹ ہوتا ہے ہم بہت سارے کمپننٹ لیتے ہیں جیسے میکسیم ٹمپریچرز ہو گیا مینیمم ہو گیا بینڈ ہو گیا ہمیڈیٹی ہو گیا اس میں یہاں میکسیم ٹمپریچر بھی ہائر سائٹ ہیں مینیمم بھی ہائر سائٹ ہے اور اس کے ساتھ ہمیڈیٹی بھی ہے اس کو مدیہ نظر رکھتے ہوئے آج ہمارا بیہار کے لیے ریڈ آلٹ ہے اور جارکھن اور اوڈیسا کے لیے ہمارا آلٹ ہے کل کے بعد جہاں بھی گریجولی کمپرومیٹ ہو جائے گا دیکھیں اب بھی اگر کل 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 بات کرے تو تمپریچرز میں اگر آپ دیکھیں تو کافی حصوں میں کل بھی تمپریچرز تھوڑا گراوٹ ہی دیکھی گئی ہے جو ہم نے کل سپیشل پریس سیلیز دیا دیا اوڈال کچھ حصوں میں جو تمپریچرز میں تھوڑی گراوٹ ہے اور ابھی آگے آنے 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 دنوں میں آج تک ہی میکسیموم تمپریچرز ہے فورٹی سیون پلس پہنچ سکتا ہے کچھ ایک دو سٹیشنز میں لیکن اوڈال جو ہے وہ ریڈ آلٹ جیسی سینیریو نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہے پورا ہمالیہ میں آلڈی کلاؤڈس آیا ہوا ہے پنجاب ہریانہ میں کلاؤڈس ہیں وہی ایک میزر ریزن ہوتا ہے جس کے کارنٹ امپریچرز ڈروپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو میں نے بتایا ہے کہ ہوای ہے ارگنسی سے آ رہی ہے وہ تھنڈی ہوای ہوتی ہے جس کے کارنٹ امپریچرز میں گرہوٹ آتی ہے جمہو کشمیر میں اخنور بس کے گہری کھائے میں گر جانے سے اکیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور چالیس لوگ زخمی ہیں لاشوں کو زلہ اسپتال ایش ڈی ایچ اخنور لے جایا گیا ہے راحت اور بچاؤں کا کام جاری ہے وزیراعظم نے جمہو ہائیوے حاسے پر دھکہ اظہار کیا ہے اور جان کمانے والوں کو دو دو لاکھ معاوضے کا اعلان کیا ہے سامنے یہ چیڑ کا پیڑ ہے اس سے جا کے ٹکرایا اور اس سے نیچے گرہ زیادہ ہائٹ بھی نہیں ہے گرہ ہے بٹس انس ایمپاکٹ ایسا تھا اس سے اس میں انجریز اور کیجویلٹیز اس میں ہوئی ہیں جلدی ہی ریسکیو شروع ہو گیا تھا ریسکیو ہمارا وزن فیو منٹ شروع ہو گیا تھا ہمارے ٹیم میں موقع پہ تھیں ڈسٹرک پولیس تھی ایس اچو ڈی ایس پی تھے ہمارے ڈی ایس پی ٹرافک ڈی ٹی آئی ایڈیشن ایس پی صاحب ان سارے موقع پہ ایمیجیٹلی وزن ٹین فیفٹین منٹس بھی وران دو سپاٹ آرمی کی ٹیمز بھی ہم نے کال کر لی میڈیکل بھی ایمیجیٹلی آ گیا اور بھی ور ایبل دو رسکیو ان شیفت ابھی ابھی وزن نو ٹائم رسکیو سٹارٹڈ اور ابھی دیکھیں آپ کے پورا ہم نے یہاں سے انجرڈ کو شیفت کر کے ہسپیٹل پجوا دیا ابھی تو کچھ نمبرز آ رہے ہیں کتنی انجرڈ ہے ابھی وہ ہسپیٹل سے ہی اگر بیٹر رہے گا کہ وہاں سے شیفکیٹ آ جائے کہ ہومینی آ ڈیڈ ہمارا اس میں کمنٹ کرنا would not be nice we have shifted everybody اب اس میں کتنے ڈیڈ ہیں کتنے نہیں ہیں i think cmo اور the medical authorities آ دی وہاں چل رہا ہے اور انداخلور میں پلس ہم نے یہاں سے جمہو تک کا جی ایم سی کا روٹ منٹین رکھا ہے جا رہے ہیں اور they have already reached the gmc اور وہ rescue operations کا چل رہا ہے up ہاتھرس 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 سے یہ بس آ رہے تھے یہ کہاں جا رہے تھے ہم سپکوڑی لے جا رہے تھے کتنے لوگ تھے ستر آدمی سے ستر دے ایک ہی گاؤں کے پڑاسی گاؤں کے اور بس کے ستر لوگ تو کیا ہوا یہاں پر بس یہاں پہنچی یہاں پہ گئر نہ بدلے گا بس موڑے پہ سیدھی کی سیدھی کھائی میں کھوڑ گئی ہے گیر کچھ چینج کر رہے ہیں ہاں گیر نہیں بدلے ہاں اور سیدھے موڑی نہیں کھاڑی نہ موڑی سیدھی کی سیدھی کھائی میں گئی ہے پورا پلٹے کھائے نیچے ہیں ہاں پلٹے کھائے ہم تو کھرکی پہ کھڑے یوکر کے چوتھ آئیے پہلے گیر گئے ہاں 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 سب رہے آئے گئے سب اپنی کوشش کری ہے پر اتنا موقع نہ ملے ہوگا ہادسہ ہی ایسا ہوگا میں نیچے دب ہی ہوئے تھی سب آئے پولیس اور پوچ ہاں ہاں سب آگئے سب ترنتی آگئے ہاں بس آ رہی تھی ہترس کے پہ اگراز سے اچھا ابھی آئے آئے ہم جا رہے تھے ہم جا دے سب کوڑی ہمارا سارے گاؤں کے بندے بغیرہ جو بھی مطلب نایا گاؤں پڑتا ہے جلال علیگرد اور تیسر اگلاس فوشت جوار اگلاس ہاں تھانا اگلاس یہ پڑتا ہے اگلاس کوئے ہاں جی تو کتنے لوگ تھے وہاں پر بس ساتر آدمی سارے ایک ہی گاؤں شیو خوڑی آپ جا رہے تھے پھر بیش ہاں ہاں اس نے دروازی کلیچ اور گیر ڈاؤن ہونی پایا اور زیادہ سپیٹ بڑھ گئی یہاں سے گاڑی آئی تھی مارکتی والے اس پر کٹنے پایا اس نے ڈائر ایٹ اس میں کتا دی میں گیٹ پہ کھڑا ہوا تو میں کود گئے اور پھر رکھتے ہوئے چلا گیا پہلی بہار میں گیٹ بکڑا ہوا تھا جب گیٹ کے سامنے ہم دو جنے تھے پہلے بہار گر گئے میں اس پر کود گیا تھا میں تو یہاں سارا یہ جو ریسکیو ہوئے گرہ سب چلا ہاں اس کے بعد سب کو ہسپیٹل لے جائے ہاں سب کو ہسپیٹل لے گیا کوئی کچھ لوگ ڈیپری موڈی کنیا کماری پہنچ گئے ہیں جہاں وہ تیس وئی کی شام سے ایک جون کی شام تک مراقبی میں رہیں گے موڈی اسی دھیان من دپپپ میں دن رات میڈیوٹیشن کریں گے جہاں سوامی ویوی کاندر نے دھیان کیا تھا جنوبی کوریا میں اس وقت داشت کا ماحول ہے وہاں کی سرکار نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی صلاح دی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ آسمان میں جو گھبارے اڑ رہے ہیں انہیں چھونے کی کوشش نہ کریں ہو سکے تو گھروں سے باہر نہ نکلے کیونکہ ان بے کچرہ فضلہ وغیرہ گندگی ہو سکتی ہے جنوبی سعودی عرب نے کہ اسرائیل کا وجود تب ہی ممکن ہے جب فلسطین ایک اس ٹیٹ بنے ہم چاہتے ہیں کہ ٹوی اس ٹیٹ ٹھولیوشن ہو یا یہ حل جل سے جل نکھلے تب اسرائیل کو اس کی سیکیورٹی کے گارنٹی ملے گی انہوں نے کہ اسرائیل کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جس سے فلسطین کو اس ٹیٹ بننے سے روک سکے سب کہ ہم کے یسی ڈیوی یا ڈیوی ڈیوی ڈیو decomposition is served by building a Palestinian state. So we hope sincerely that the leaders in Israel will realize that it is in their interest to work with the international community not just to strengthen the Palestinian Authority but to finally establish a Palestinian state along the 1967 borders as everybody understands is the right thing to do. فرانس کی نیشنل اسیمبلی میں اس وقت ہنگامہ ہو گیا جب لیس ان موسم پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ سیبیسٹین ڈیلوگو نے فرسطین کے ساتھ اصحار یکجیتی کے لیے ایوان میں فرسطین کا پرچم لہرہ دیا جس کے نتیجے میں اجلاس معطل کر دیا گیا اور سیبیسٹین ڈیلوگو پر جرمانہ آہد کیا گیا اور انہیں پارلیمنٹ سے نکال دیا گیا تائرلینڈ کے وزیراعظم نے اپنی پارلیمنٹ میں فرسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا بازابت اعلان کر دیا ہے انہوں نے فرسطین میں اسرائیلی فوج کے جنگی جرائیم کے لیے اسرائیل پر کچھ پابندیاں لگانے کا بھی ارادہ ظاہر کیا ہے رفاہ کے حالات پر ہندوستانی وزیر خارجہ کے ترجمہ رہنثیر جائسوال نے کہا ہے کہ رفاہ میں تاریکین کے کیمپ میں شہریوں کی دل سوزمواد گہری تشویش کی بات ہے جائسوال نے کہا کہ حمد لگتا شہری آبادی کی سلامتی اور جاری تصادم میں عالمی انسانی قوانین کی اعترام کی اپیل کی ہے نئی دہلی کے جامعہ نگر بٹلا ہاؤس میں واقعے مسجد خلیل اللہ کے امام خطیب اور معروف عالم دین مولانا یاقوب علی خان کا انتقال ہو گیا مولانا یاقوب علی آل انڈیا مسلم پرسنولا بورڈ کے رکن بھی تھے سنجیدہ اور پروکات شخصیت کے مالک مولانا محمد یاقوب علمی و مذہبی حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے ان کا تعلق اتر پردیش کے شاہ جہان پور سے تھا مختلف صوفیہ سے ان کا روحانی رشتہ رہا امام صاحب متحرک اور خوال انسان تھے سیرت رسول ان کا خاص موصو تھا مولانا کافی دن سے صاحب فراش تھے ان کے انتقال سے علمی و روحانی حلقوں میں دک کی لہر ہے خواب نامی میں بھیت نہیں جاتا جیجی آدھا سارا پڑا